اور یہ جڑی بوٹی جو ہے اس سے بہت زیادہ عدویات کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ جو آپ کو بیج اس کے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں بڑے ہی نیاب قسم کے یہ بیج ہیں ان بیجوں کے سریعے سے بہت سے عدویات کو تیار کیا جاتا ہے اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے اس کے بیجوں کا زیادہ استعمال کیا جائے اور اتیاط نہ کیا جائے تو یہ نقصان دے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر زریلے مادے بھی پائے جاتے ہیں جس بیل کی بات کر رہے ہیں اسے زینتی پودا بھی کہا جاتا ہے زینتی پودا اس لیے بھی اسے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو اسے گھروں کے اندر لگاتے ہیں اپنے باغات کے اندر لگاتے ہیں اور چھتریوں کو پر لگاتے ہیں السلام علیکم اور رحمت اللہ و برکاتہ میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھانگا مانگا کا جنگل یوڈو چینل اس وقت میں چھانگا مانگا جنگل کے اندر موجود ہوں اور آج آپ کے لئے ایک جڑی بوٹی لے کے آئے ہیں جس جڑی بوٹی کے متعلق آپ سے بات کی جائے گی وہ جڑی بوٹی ہے یہ والا اس کا پھول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں نیلے کلر کے اندر یہ پھول ہے اس کے متعلق انشاءالا ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے کیا کیا فیدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں چھانگا مانگا جنگل کے اندر یہ والے پھول جو ہیں یہ کافی زیادہ نیاب ہیں اس کے کون کون سے فیدے ہیں اور یہ جنگل کے اندر کس طرح سے پائی جاتی ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم اس پھول اور اس جڑی بوٹی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا پھول ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے یہ بیل کو پر پھول لگتے ہیں یہ دیکھیں یہاں یہ پھول لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پھول کا رنگ آپ چیک کریں یہ اس طرح سے درحت کے اوپر اس طرح سے یہ بیل چڑھتی ہے اور یہ درحت کو پچڑنا شروع ہو جائے تو یہ اچھے طرح سے درحت کو دھامنا شروع ہو جاتی بہت ہی پیارے اس پھول لگتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا نام جو ہے وہ گلابی پھول بھی سے کہا جاتا ہے گلابی پھول والی بیل بھی کہا جاتا ہے یا گلابی جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اور بعض علاقوں کے اندر یہ جو جڑی بوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے یہ آپ کو نیلے سے رنگ کے پھول نظر آ رہے ہیں بعض علاقوں کے اندر اسے صبح کی شان بھی کہا جاتا ہے یہ پھول صبح سبح کھلتے ہیں اور لوگ جو ہے اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یہ جڑی بوٹی کے فیدہ بھی بہت زیادہ ہیں اس کے زیادہ مشہور جو نام ہیں ان کے اندر ایک تو گلابی پھول والی بیل یا گلابی پھول والی جڑی بوٹی اسے کہا جاتا ہے اور صبح کی شان بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے چھانگا مانگہ جنگل کے اندر یہ جو بوٹی ہے جسے گلابی جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے یا اس کے نیلے کلر کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں کچھ گلابی ہوتے ہیں کچھ نیلے کلر کے ہوتے ہیں اور اس طرح پیلے کلر کے بھی یہ پھول پائی جاتے ہیں تو اس وقت چھانگا مانگا جنگل کے اندر یہ جڑی بوٹی عام ہے لوگ جو ہے اسے اپنی عدیبیات کا در بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فیدے حاصل کیا جاتے ہیں دیکھیں یہ ایک بیلدار پودا ہے جو کہ رسیوں یا دیگر سہاروں کے ساتھ یہ درخت کو پچڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس نے اس درخت کو اپنا سہارا بنایا ہے اور اس کے اوپر اس نے چڑنا شروع کر دیا ہے اگر اس کے پتوں کی بات کی جائے تو اس کا پتہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کتنا پیارا ہے دل کی شکل کے اندر اس کے پتے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً پانچ سے دس سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں یہ اس کی بیل اوپر کو جا رہی ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری بیل ہے اور اس کے پتوں کو اگرہ دیکھتے ہیں تو دل نما اس کے پتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا پتہ ہے دل نما ہے دل کے شکل کے اندر ہے اور اس کے پھول جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر غلابی نیلے یا جامن کر رنگ کے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت یہ کھلتے ہیں اور اس کے بیشمار نام لیا جاتا ہے صبح کی شان صبح کی بہار سگاہ اس طرح سے نام بھی لیا جاتا ہے کیونکہ یہ صبح صبح کھلتے ہیں اور لوگ جو ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ لطف اٹھاتے ہیں اس جڑی بوٹی کو صبح کی شان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت جب یہ کھلتے ہیں تو ایک دن پورا بڑی مشکل سے نکالتے ہیں ایک دن جیسے شام آتی ہے جیسے دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مر جا جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی صبح ختم ہونا شروع ہوتی ہے شام کے وقت قریب آتا ہے تو اس طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس لیے ان پھولوں کو صبح کی شان بھی کہا جاتا ہے صبح صبح یہ کھلتے ہیں اور جیسے شام ہوتی ہے دن کا اختتام ہوتا ہے تو یہ جو پھول ہیں اس کے یہ مر جا جاتے ہیں اور یہ والا پھول جو ہے یہ اس کی دوسری قسم ہے یہ غلابی رنگ کے اندر ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی بالکل اسی کی قسم ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہے لیکن چیز وہیں ہے یہ نیلے کلر کے بھی ہوتے ہیں گلوابی کلر کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر کافی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں اس کے اوپر چھوٹے پھال بھی رگتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اچھے طریقے سے نظر آتا ہے چھوٹے پھال ہوتے ہیں یہ گول قسم کے یہ دیکھیں یہ گول قسم کے چھوٹے چھوٹے پھال ہیں اور ان کے اندر بیج ہوتا ہے اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے تو یہ جو پھالا آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر سے بیج نکلتا ہے اور اس سے بہت سی عدویات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جس بیل کی بات کر رہے ہیں اسے زینتی پودا بھی کہا جاتا ہے زینتی پودا اس لیے بھی اسے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو اسے گھروں کے اندر لگاتے ہیں اپنے باغات کے اندر لگاتے ہیں اور چھتریوں کو پر لگاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے گھروں کی زینت جو ہے باغات کی زینت جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس لئے اس بیل کا جس کے اوپر یہ گلابی اور نیلے کلل کے پھول لگتے ہیں تو اسے زینتی پودا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے گھروں کو مزین کیا جاتا ہے کھیتوں کو مزین کیا جاتا ہے اور جہاں پہ چھتریاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں وہاں پہ اس بیل کو چڑھایا جاتا ہے اور اس کے پھولوں کے ساتھ اسے مزین کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس بیل کو زینتی پودا بھی کہا جاتا ہے اور یہ جڑی بوٹی جو ہے اسے بہت زیادہ عدویات کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ جو آپ کو بیج اس کے نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں بڑے ہی نیاب قسم کے یہ بیج ہیں ان بیجوں کے حصوریے سے بہت سے عدویات کو تیار کیا جاتا ہے حتیٰ کہ کچھ علاقوں کے اندر اس کے بیجوں سے بہت سے عدویات تیار کی جاتی ہیں خاص طور پر اس کے بیجوں کے ساتھ قبض اور نظامِ حازمہ جو ہوتا ہے اس کی بیماریوں کا علاج اس لی کے بیج کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر کسی کے میدے کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ حل کیا جاتا ہے میدے کے لئے یہ جڑی بوٹی اور اس کے بیٹ جو ہیں یہ کافی زیادہ فیدے مند ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلابی کلر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اور دوسرے جو میں نے آپ کو دکھایا یہ اس کے ساتھ ہی یہ والے دیکھیں یہ نیلے کلر کے اندر ہیں یہ نیلے کلر کے اندر جامل کلر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور نیلے کلر کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ اس کی دو قسمیں ہیں اور اس کے بیجوں کو کیا کہا جاتا ہے دعائیوں کے اندر بہت زیادہ اتمال کیا جاتا ہے لوگ جو اس سے بہت زیادہ خیدہ اٹھاتے ہیں یہ صبح کی شاہ جڑی بوٹی ہے اسے بعض علاقوں کے اندر خطرناک جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ جڑی بوٹی جو ہے یہ بڑی جلدی پھیلتی ہے اور اسے خطرناک جڑی بوٹی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اسے فصلوں کے پاس لگا دیا جائے یا فصلوں کے پاس یہ اگنا شروع ہو جائے تو بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیلتی ہے اور یہ فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے جس بھی فصل کے پاس یہ جڑی بوٹی آپ کو نظر آتی ہے تو یہ فصل کو ڈھام لیتی ہے اور ڈھامنے کے بعد پھر فصل جو ہے وہ بڑھنا بند ہو جاتی ہے اور فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے تو اس لیے لوگ اسے خطرناک جڑی بوٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فصلوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن جاتی ہے چھانگا مگا جنگل کے اندر یہ جڑی بوٹی عام مجود ہے لوگ اسے عدویات کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے پھولوں کو اس کے پتوں کو اور اس کے اوپر لگنے والا بیج جو ہے اسے عدویات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے خطرناک جڑی بوٹی یہ اس وقت ہوتی ہے جب اسے فصلوں کے قریب لگایا جائے یا فصلوں کے قریب یہ اگ پڑے تو پھر یہ فصلوں کو نقصان بہت زیادہ پہنچاتی ہے اس کے بیجوں کی اگر بات کی جائے یہ جو اس کے اوپر بیج اگ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بیج اس کے نکلنا شروع ہو چکے ہیں تو اگر ان کے بیجوں کی بات کی جائے تو یہ بیج جو ہوتے ہیں یہ اگر کسرت کے ساتھ ان کا استعمال کیا جائے اگر لاعلم لوگ جو ہے جو اس کے حکمت کے ساتھ علم نہیں رکھنے والے وہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی زہر بھی پائی جاتی ہے اسے اپنے ذہن کے اندر رکھیں اسے ایک پروسیزر کے ساتھ گزارنے کے بعد اس کے بیج جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بیج جو ہیں یہ کچھ مقدار کے اندر یہ زریلے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ذریلہ مادہ بھی بائے جاتا ہے اور اگر ان کا زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب بھی اس جڑی بوٹی کا استعمال کریں تو ماہر لوگوں کے ساتھ مشرع کر کے یا ماہر لوگ جو ہیں وہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہر بندہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا باغ بان جو ہیں وہ اس بیل کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ان کے باغ جو ہیں ان کی خوبصورتی کو دبالا کر دیتی ہے یہ بیل اگر آپ چیک کریں دکھایا جائے تو یہ دیکھیں یہ صدرت کے اوپر تک یہ چاٹ چکی ہے کافی زیادہ اوپر تک یہ جا چکی ہے اور یہ کافی تیزی کے ساتھ پھیلنے والی یہ بیل ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے تو یہ پھر کھیتوں کو نقصان پچھاتی ہے زمینوں کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پچھاتی ہے اس لیے لوگ جو ہے اسے اپنے کھیتوں کے پاس اگنے نہیں دیتے لوگ جو ہے اسے اپنے فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن گھروں کے اندر اور چھتوں کے اوپر یہاں پہ باغات مجود ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ خوبصورتی کے لیے اس بیل کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو یہ صبح کی شان جسے کہا جاتا ہے یہ جڑی بوٹی آپ کو دکھلائی ہے یہ بیل دکھائی ہے اس کے کافی زیادہ نام ہیں جسے غلابی جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اور جسے نیلی جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے بیل دار جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے کافی زیادہ اس کے نام لیے جاتے ہیں جن مریضوں کو میدے کا مسئلہ ہے ان کا حازمہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ جڑی بوٹی جو ہے اس کے بیجوں کے ذریعے سے ان کا علاج کیا جاتا ہے لیکن ایک بات اپنی ذن کے اندر رکھیں اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے اس کے بیجوں کا زیادہ استعمال کیا جائے اور اتیاط نہ کیا جائے تو یہ نقصان دے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر زریلے مادے بھی پائے جاتے ہیں میں حافظ ندیم عباس آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو اس نیاب جڑی بوٹی کے مطلق بتایا ہے اگر آپ اس جڑی بوٹی سے فیدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چھانگا مانگا جنگل کے اندر آ کے آپ اس کا چناؤ کر سکتے ہیں حکیم عزرات آج کی چھانگا مانگا جنگل کے اندر اس جڑی بوٹی کو حاصل کرنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں اور اس سے اتار کے لئے جاتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور چھانگا مانگا جنگل کے مطلق جاننے کے لئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں